1965 کا یودھ ہو 1971 کا یا پھر 1999 کا بھارتی وائیو سینہ نے ہر یودھ میں بھارت کے لیے اہم یوگدان دیا ہے اگر بھارتی وائیو سینہ کے بھومی کا یودھ میں نہیں ہوتی تو یقیناً ان جنگوں کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ائر فورس یعنی وائیو سینہ کسی دیش کی سینہ میں کتنا اہم یوگدان دیتا ہے آپ اس بات سے انتاجہ لگا لو کہ چین آج اپنے تھل سینہ کو چھوڑ اپنے وائیو سینہ کو زیادہ مجبوط بنانے میں لگا ہوا ہے جنگ کے حالات میں وائیو سینہ ہی ہوتی ہے جو دسمن کو بڑے ہی آسانی سے مار سکنے میں سقسم ہوتی ہے وائیو سینہ دسمن کے ائر بیس یا ٹھیکانوں کو پوری طرح سمنٹوں میں دھوست کر سکتی ہے بھارت کے پاس بھی ایک بڑی وائیو سینہ ہے اور اس وائیو سینہ میں ایک سبڑ کا ریک گھاتک اور خطرناک ائرکرافٹ موجود ہیں بھارت کے پاس ایسے ایسے فائٹر جیٹس لڑا کوئی امان موجود ہیں جو نہ صرف سیمہ پر بلکہ دسمن کے گھر میں گھس کر ناکو چنے چبانے پر مجبور کر سکتی ہیں اس لئے آج ہم اس ویڈیو میں بھارت کے کچھ ایسے فائٹر جیٹس فائٹر ائرکرافٹ کے بارے میں جانیں گے جس کے بارے میں جان کر آپ کو بھارتیہ سینہ پر گروھ محسوس ہوگا تو آپ اس ویڈیو کے ان تک بنے رہیں کیونکہ یہ ویڈیو آخر تک رومان سے بھرا ہوا ہے بھارت کی آگ اگلنے والی آسمانی یدھا جو پہلے نمبر پر آتا ہے وہ ہے رفائل فائٹر جیٹس دوستو رفائل اس ویڈیو میں بھارت چین کے بیچ یودھ کی اسٹیپی میں سب سے بڑا گیم چینجر یدھا ہے جس کی کاٹ چین کے پاس موجود نہیں ہے چین بھلے ہی اپنے جیٹ ونٹی کو اس سے بہتر بتاتا رہا ہے لیکن ہمالے کے اوپر اڑان بھرنے میں اس کے فائٹر جیٹس کی سانسے فول جاتی ہیں وہی رفائل کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ اونچے علاقوں میں بھی کسی بھی موسم میں اونچے بھرنے میں ماہر ہیں رفائل ایک میٹ میں ساٹھ ہزار فٹ کی اونچائی تک جا سکتا ہے اب تک بھارت کے پاس انتیس رفائل جیٹس آ چکے ہیں جبکہ لیسی پر چل رہے تنتنی کے بیچ ہی رفائل کی دوسری اسکوارڈن کو پسچم بگال کے حاسی مارا ائر بیس پر تینات کر دیا گیا تھا رفائل ائرکرافٹ میٹیور مسائل سے لیس ہے یہ مسائل ہوا سے ہوا میں مار کرنے میں سقسم ہے اس کے علاوہ رفائل کو ہوا سے ہوا اور ہوا سے سطح پر مار کرنے کے لیے گھا تک مسائل ایم آئی سی اے ایم آئی سی اے میٹیور اور اس سی اے ایل پی مسائل سے لیس کیا گیا ہے پانزو کلیمیٹر والی اسکلپ مسائل اسے سب سے زیادہ گھا تک بناتی ہے وہی میٹیور ائر ٹو ائر مسائل کا نسانہ اچوک ہے جس سے یہ دوسمن کے ائرکرافٹ کو بڑھ ہی آسانی سے مار گرا سکتا ہے اب تو رفائل کو ہیمر مسائل سے بھی لیس کر دیا گیا ہے جسے جی پی ایس کے اوپ لبزتہ کے بینا بھی بھارتیہ ٹریٹری سے دھاگا جا سکتا ہے رفائل میں لگا ہیمر مسائل ساٹھ کلیمیٹر دور تک کسی بھی طرح کے ٹارگٹ کو دھوست کر سکنے میں ماہر ہے ہوا سے دھرتی پر مار کر سکنے والی اس مسائل کا نسانہ بہت ہی سٹیک بتایا جاتا ہے رفائل چار دسملوں پانچ جنریشن کا فائٹر ائرکرافٹ ہے جس میں ریڈار سے بچ نکلنے کی تقنیق موجود ہے اس فائٹر جیٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے یہ اویمان اونچے علاقوں میں اوڑان بھر سکنے میں ماہر ہے اور یہی خاصیت اسے چین کے خلاف سب سے ایک ہاتک بناتی ہے سکھوئی ٹھٹی ایم کی آئی دوستو بھارت کے پاس رفائل کے بعد جو سب سے ایڈوانس لاکوی ایمان ہے وہ ہے سکھوئی ٹھٹی ایم کی آئی بھارت کے اس مہا سکتی کے آگے دسماندیس کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ دوستو جب بھی سیما پر تناؤ ہوتا ہے تب سکھوئی ٹھٹی ایم کی آئی کا جکر جدور آتا ہے اور یہ اویمان ہے بھی اس قابل سکھوئی ٹھٹی ایم کی آئی کے مارک سمتہ قریب تین ہزار کلومیٹر کے آس پاس ہے جبکہ بارہ ٹن تک کے یودھک سماگری کو بھی اس ساندار ائرکرافٹ پر لوڈ کیا جا سکتا ہے یہ اویمان تب اور خطرناک ہو جاتا ہے جب اس پر برموس مسائل کو تحنات کر دیا جاتا ہے آپ برموس مسائل کے بارے میں تو بخوبی جانتے ہوں گے کہ برموس مسائل کتنا خطرناک ہے پھر بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ برموس مسائل دنیا کی سب سے تیز گتی سے حملہ کرنے والی کروز مسائلوں میں سے ایک ہے آپ ہی سوچ کر دیکھئے دوستو سکھوئی پہلے ہی سپر بوم گتی سے اڑنے میں سقسم ہے اوپر سے اس سے برموس سے حملہ کیا جائے تو دسمن بچ پائے گا بھلا تیجز فائٹر جیٹ بھارتیہ سین نے بیڑے میں تیجز جیسے کترناک فائٹر جیٹس کے سامل ہونے کے بعد اس بیمان نے چین اور پاکستان جیسے دیسوں کی نیند اڑا دی ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے وائیو سینہ کے اپنیسنل جرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ان سبھی جرورتوں سے لیس کیا گیا ہے جو بھارتیہ وائیو سینہ کو چاہیے تھا صحیح معنیوں میں یہاں بھارت کا دوسرا سپر سونک لاکوی مان ہے جسے یدھ میں گیم چینجر کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اس کی رینج کی بات کرے تو اس کی رینج ایک ہزار پچاس کلومیٹر تک ہے اس میں فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم الیکٹرو میکنیکل انسٹومنٹ اور پلس ڈوپلر ملٹی موڈ ریڈار لگا ہے جو ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین تک پربھاوی طریقے سے کام کر سکنے میں سکسم ہے تیجز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہوا میں ہی اندھن بھرا جا سکتا ہے ابھی حالی میں اس کے دوسرے اسکوارڈن کو بھی بھارتی اوائیو سے نامے سامل کر لیا گیا ہے مراج ٹوٹھاؤجنٹ بھارت کا سب سے پربھاوی سالی اور گھاتک مموانوں میں سے ایک مراج ٹوٹھاؤجنٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ لڑا کو ایمان کسی بھی موسم یا دین ہویا رات دوسمن کے گھر میں گھس کر حملہ کر سکنے میں سکسم ہے سٹیگ نسانے بھجز کی طاقتوں میں سے ایک ہے یہ اپنے ساتھ ائر ٹو سرفیس مسائل بھی سمال سکتی ہے اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پلواما حملے کا بدلہ لینے کے لیے اسی ائرکرافٹ کا استعمال کیا گیا تھا اور مراج ٹوٹھاؤجنٹ نے ہی پاکستان میں پلرہ آتنگوادیوں پر اشٹرائک کیا تھا اس ویمان کا وجن سات اجار پانسو کیجی کا ہے جبکہ اس ویمان کا نرمان فرانس کی کمپنی دس آلٹ نے کیا ہے مراج چوتھی جنریشن کا ملٹی رول سنگل انجن والا بہترین لڑا کوئی ویمان ہے مراج بھارتی اوائیو سنہ کے لیے کتنا اہم ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ویمان کو تناؤ یا یدھ کی استیدی میں سب سے آگے رکھا جاتا ہے مک ٹوئنٹی نائن مک سریز کے لڑا کوئی ویمان بھارت کے پاس کافی لمبے عرصے سے ہیں اس سمیں بھی بھارت کے پاس مک ٹوئنٹی نائن موضوع ہے جسے اپگریٹ کرنے کے بعد اور بھی گھا تک بنائے جا چکا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ویمان کو اپگریٹ کرنے کے بعد اس کی مارک سمتہ اور یدھک سمتہ میں اضافہ تو ہوا ہی ہے ساتھی پاکستان اور چین پر نظر رکھنے میں بھی آسانی ہوئی ہے قریب دو ہزار کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے اڑنے والے اس ویمان کی رینج قریب چودہ سو کلومیٹر ہے ساتھی اتیا دھونک مسائلوں سے لیس یا ایرکرافٹ کئی دشاؤں میں حملہ کرنے میں سکسم ہے مک ٹوئنٹی نائن کو اپگریٹ کرنے کے بعد اسے یودھے کے سمیں بار بار اندھن بھرنے کے لیے نیچے نہیں اترنا پڑے گا بلکہ یہ ویمان اب ہوا میں ہی فیول بھر سکتا ہے یودھے کے سمیں اس ویمان کا سب سے زیادہ یوگدان ہوگا کیونکہ یہ ویمان ہلکہ ہونے کے ساتھ سہستہ بھی ہے جس سے یہ دشمن کو کافی زیادہ پرسان کر سکتا ہے دوستو بھارت کے یہ ٹوپ فائیب ایرکرافٹ ایسے ہیں جو یودھے کے سمیں دشمنوں کے ناک میں دھم کرنے میں پوری طرح سکسم ہے بتایا گئے سبھی ایرکرافٹ اپنے آپ میں دشمنوں کے لیے امراض ہیں اور بھی کئی ایرکرافٹ ہیں بھارت کے پاس جو ایک سے بڑھ کا ریک ہے مگر آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو سبھی ایرکرافٹ میں سے کون سا جیٹ سب سے گھاتک لگا کمنٹ بوکس میں بس سے بتائیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ بھویسے میں آنے والی ویڈیو کو آپ میس نہ کر سکیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس گھنٹے کو بجائے اور پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے